السلام علیکم قائز کیا حال ہے آپ لوگ کے آج میں بنانی چاہ رہی ہوں سرسو کا ساگ گوشش کیلئے میں نے ایک کیجی ون کیجی میں نے سرسو کا ساگ لیا ہے تیم میڈیم سائز کی میں نے پیاس لیا سلائس اس میں کٹنگ کر لیا چھے میں نے میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا تھے اس کو بھی سلائس اس میں کٹ لیا ہے ایک کلو میں نے گوشش لیا ہے بیف کا رواز والا چلیں ہم مسالہ اٹ کرتے ہیں مسالوں کیلئے میں نے نمک لیا ہے نمک آپ نے حصبر ذائقہ لینا ہے ساتھ ہی میں نے این اسپون اس میں haldi اٹ کیئے ہلدی آپ سری زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں نے اس میں پیساوا گرم مسالہ لیا ہے Väن انہาف اسپون میرج میں پیساوا دھنیا اٹ کر لیا ہے ٹو اسپون میں نے اس میں پیسے وی لال مرچ آٹ کیے ہیں ساتھ میں نے اس کو بنانا ہے مٹی کی ہنڈیا میں تو اس کو میں نے اچھ سے پکانے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ مٹی کی ہنڈیا اچھ سے گرم ہو جائے میں نے اس میں 1.5 کپ سرسو کا آئل ایٹ کرنا ہے سرسو کے تیل میں آپ کی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ بہت اچھی بنتی ہیں اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو اس کی سمیل نکل جائے اس میں میں نے پیاس کو آئٹ کر دیا ہے پیاس کو ہم فرائی کریں گے مٹی کے انڈیا میں میں نے پکایا ہے تو بہت ہی لذیذ اور مزیدار یہ آپ کا ساگوش بنے گا میں نے پیاس کو لائٹ براؤن سا کرنا ہے دیکھیں پیاس لائٹ براؤن ہونے لگیے تو میں اس میں ٹیمارٹر کو آئٹ کر دوں گی ٹیمارٹر کو تھوڑا سا اس میں مکس کر کے میں اس میں جو میں نے مسالے بنائے تھے وہ بھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی اور اچھے سے اس کی بنائے کرنی ہے تاکہ آپ کا مسالہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار بنے تو آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کریے گا اور مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کی یہ ریسپی آپ لوگ نے ٹرائے کری تو کس طرح بنی تو موسم تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور یہ ساگ بغیرہ کے اس طرح کی چیزیں کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے تو میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹیمارٹر اور پیاس اچھے سے گل جائیں تو ٹیمارٹر اور پیاس تو اچھے سے گل چکے ہیں میں اب اس کی اچھے سے بنائے کر لوں گی تاکہ اس کا آئل الگ ہو جائے یہ آپ آم کوکنگ آئل بھی بنا سکتے ہیں لیکن سرسو کے تیل میں اگر آپ سبزیں کو ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کی فیٹ میدب فیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سہیت کے لیے تو آپ کی بہت اچھا ہے یہ ساتھ میں نے سرسو کے ساگ کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کی اچھے سے مٹی نکل جائے اور میں نے اس کو پدیلی میں ڈال لیا تھا کہ میں اس کو بوائل کر سکوں اور اس کو اچھے سے 80% میں نے اس کو گلا لینا ہے بوائل کرتے میں ہی ساکھوں کو اکنانے کا پکنا ہو دیا۔ ساکھوں کوii ساکھ کیا۔ گھل کر پانی سے کھلا لیا تھا، تھا تو اس لئے میں نے کوکر میں گھلا لی تھا مجھے پکانا دوں مٹی کے ہنڈےم ہی تھا۔ میں نے خوضہ جولکー میں نے اس کیوکر میں آٹ کر دیا اور ایک اس کا کوکر خراسپی بنائے دکھا heٹ لیا اس میں دن پر رکھنا ہے تو میں اس نے ب Sanskrit بھناوا زیرا اٹر دوں گے اچھے سے بنائیں کر کے دیکھیں بانی بلکل ہلکا سا ہونا چاہیے اس میں میں نے اس کو دن پر رکھ دیا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا مزیدار وotteی میسا ساگھ گوش بلکل ریٹی ہے سو ٹرائے مجھے لازمی فیڈ بیگ دیں آپ لوگ اور میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ شیئر کریں تینک یو